موسیقی مرمت اللہ برکاتہ میں ہوں آپ کا پروفیشنل سٹالجن نئی مرمان صدیقی یہ بیگ پائیسیز والوں کے لئے کیسا رہے گا 27 دسمبر سے لے کے 2 جنوری 2022 تک ہی میں بات کروں گا اور جن کو اپنی ڈیٹوں پر نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائیسیز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چیز سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی پائیسیز ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئٹن کو پوش کرنے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ صحیح ہو سکے پائیسیز والوں کے لیے اس ویڈ کے اندر نیا دور شروع ہونے والا ایک بہتر وقت شروع ہونے والا آپ کی زندگی کے اندر بہتری آنے والی یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس کا حاکمستارہ ذائچہ کے تینتھ ہاؤس کا حاکمستارہ جوپیٹر یہ ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے زندگی کے اندر ایک بہتر دور ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں آ کر ذائچہ کے فائیب ہاؤس کو ذائچہ کے نائند ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا ذائچہ کے تھرڈ ہاؤس اور ذائچہ کے الیونت ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا ریلیشن کے معاملات کمیونکیشن کے معاملات میں بہتری آئے گی لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری آئے گی ٹرانسپورٹ کے معاملات میں بہتری آئے گی امید اور خواہش پوری ہوتی بھی نظر آئے گی ویسے بھی اس ویک کے اندر سورج اور یارڈنرز کی تسلیس مکمل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے صحت کا معاملے میں بہتری آئے گی روزکار کے معاملات میں بہتری آئے گی ملاسم اور ملاسمت کے معاملات میں بہتری آئے گی اگر پچھلے کچھ عرصے سے آپ ذینی کھچاؤ کا شکار تھے یا کسی نہ کسی الجن کی وجہ سے پریشان تھے یا گھریلوں معاملات کی وجہ سے پریشان تھے تو اب آپ کی پریشان نہیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر آپ کے پاس بہتر چانس فرام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزبنڈ اور وائف کے اپسی تعلقات میں بھی بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی اگر آپ برد ویک پائیسز نہیں ہیں اس لیے کہ اس ویک کے اندر شمس اور کمر کا بھی قرآن زائچے کے الیونت ہاؤس میں ہونا ہے شمس اور کمر کا قرآن جب زائچے کے الیونت ہاؤس میں ہونا ہے تو یہ آپ کو آپ کی کام کی طرف کوئی نہ کوئی بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آئے گا اس لیے کہ یہ آپ کی قسمت کی وجہ سے آپ کو بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آئے گا میں یہاں پر پائیسز والوں کو ایک بات اور کنفرم کر دوں ایک امر در اقرب ہے یہ انتیس دسمبر سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک یہ ٹائم رہے گا اس وقت کے اندر خاص طور پر اپنے اولاد کے معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتی ہے گا جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں اور وہ لوگ جو لوگ شعبس انڈسٹری میں فلم ٹھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ان کو بھی اتیاد بڑھتنی ہوگی البتہ مریق زائچے کے تینتھ ہاؤس میں ایک پیتر پوزیشن میں ہے جس کی وجہ سے اس ویک کے اندر بھی آپ کو مالی فائدہ ضرور ملتا ہوا نظر آئے گا یہاں پر پائیسز والوں کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے زائچے کے ٹویلف ہاؤس میں مرکری آ رہا جو آپ کے زائچے کے سیونتھ ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے جو آپ کے زائچے کے فورتھ ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے یہ آپ کے زائچے کے ٹویلف ہاؤس میں بہتر کنڈیشن میں تو ہوگا لیکن کئی پائیسز جو وقت کو ضائع کریں گے تو ان کے لیے یہ پھر بہتر ثابت نہیں ہوگا ان کے لیے ان کی ذہنی پریشانیاں بڑھ جائیں گی اس لیے میں ہم پائیسز والوں کو یہ بات کہوں گا کہ آپ وقت کو ضائع نہ کریں اور زیادہ تر پوزیٹیو سوچیں انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے اندر پوزیٹیو رستے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو اسکرائیب گا لانا پولیزا موسیقی